بھگتپر بلوگ کے وارڈ نمبر 35 سے پرتیاشی چاندنی بیغم کے پتی فراسط حسین گاما نے کئی گاؤں میں جن سمپرک کر لوگوں سے اپنے حق میں ووچوں کی اپیل کی ہے بتاتے چلیں کہ جن پر میں 26 اپریل کو ہونے والے پنچار چناف کو لے کر ید اسطر پر پرتیاشیوں دورہ چناف پرچار پرسار کیا جا رہا ہے چناف چنو ملنے کے بعد سبی پرتیاشی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے جن سمپرک کر رہی ہیں اور اپنے چناوی مددے جنتا کے سامنے رکھ کر اپنے پکش میں ووچ کرانی کی اپیل بھی کر رہی ہیں اسی کڑی میں بھگتپر بلوگ کے وارڈ نمبر 35 سے سماجوادی پارٹی کے ورش نیتا فراسط حسین گاما اپنی پتنی چاندنی بیغم کے حق میں ووچ مانگنے کے لیے کئی گاؤں میں جن سمپرک کیا جن سمپرک کے دوران گرامیڑوں نے پھول مالاؤں سے فراسط حسین کا زوردار سواگت کیا جن سمپرک کے دوران فراسط حسین نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ سے جنتا کی سیوہ کی ہے اور اب وہ وارڈ نمبر 35 سے زلہ پنچاس صدس سے بن کر جنتا کی سیوہ کریں گے جس پر جنتا نے انہیں بھرپور سمرتھن دینے کا وعدہ کیا ہے دیکھئے میں جلا پنچاس وارڈ 35 سے فراسط حسین گاما میری پتنی چاندنی بیغم جلا پنچاس صدس سے کے لیے چناؤں لڑ رہی ہیں آج آدی سے آج تک جلا پنچاس وارڈ 35 کے چھتر گاؤں پورنپور چکرپور اور سہل کے بیچ میں آج بھی ایسے کچھے راستے ہیں جو جنتا کچھے راستے سے گزرتی ہے جبکی بھارت میں بہت سارے کانون آئے جی ایسٹی کے مادھیم سے جنتا کا پیسہ اکھٹا کیا جنتا ٹیکس دیتی ہے بیبین بیبین طریقے سے پھر بھی سرکار اس اور کوئی دھیان نہیں دیتی اور چھتر کی جنتا اب تک جن جنپرتی ندیوں کو چنتی چلی آئی ہے ان جنپرتی ندیوں نے جب ہمارے چھتر کا وکاس نہیں کر آیا دھیان نہیں دیا تو میں نے جلا پنچاس وارڈ 35 سے اپنی پتنی کیونکہ آرکشت سیٹ ہے پرچہ بھروایا ہے اور پورے چھتر سے مجھے سمرتھن مر رہا ہے لوگ وعدہ کر رہے ہیں اور مجھے بزباس ہی نہیں یقین ہے کہ وارڈ 35 کی جنتا ازوار مجھے جلا پنچاس کا صدس بنائے گی اور میں جنتا کے لیے جیسے کی یہ راستہ آپ کو دیکھ رہا ہے میری پرات مکتا ہوگی اس راستے کو بنوانے کی اور اس کے علاوہ بھی جو انیے راستے ہیں جو جلا پنچاس کے وارڈ 35 میں آتے ہیں ان سارے راستوں کو ٹھیک کروائے جائے گا جو راستے ہیں گڑے ہیں جنتا پریشان ہوتی ہے ان کا پورا خیال رکھا جائے گا میں جنتا کے وکاس کے لیے نیائے اور چھتر میں سانتی انتی وہ بھائی چارہ کے لیے چناؤں لڑ رہا ہوں کیا مددے رہیں گے آپ کے چناؤں گے میرے مددے سب سے جو پرثم مددہ ہے وہ چھتر کا وکاس ہے کیونکہ وکاس آپ کے چینل کے مادیم سے خود یہ دیکھ رہا ہے کی آجادی سے آج تک پورے دیس میں شاید ہر جگہ راستے بن گے ہوں گے لیکن ہمارے وارڈ 35 میں راستے نہیں بنیں اگر باریس ہو جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں یہاں راستہ بند ہو جاتا ہے دیکھئے ایک راستہ ہمارا نہر کی طرف سے تھا جو سہل کے پاس پولیا نہیں بنی تھی اور جب باریس ہو جاتی تھی تو وہاں بیس گاؤں کا راستہ بند ہو جاوے تھا میں نے اتھک پریعاست کیے پرساسن سے کہا ساسن تک گیا مجھے آجواسن دیا لکھت میں آدیش دیا لیکن پی ڈبل ڈی کے کانوں پر جب جون نہیں رنگی تو مجبورن میں نے دھرنا دیا پورے چھتر کی جنتہ میرے ساتھ تھی کیونکہ میں نے صبح سے ہی جلا پرساسن کو نوٹیس دے کر جب دھرنا دیا تھا تو وہاں پرساسن کے لوگوں کی آنکھ کھلی اور جب ساسن تک اس کی گونج گئی تو جلا پرساسن کے لوگ میرے دھرنا اسطل پر آئے اور آکر کے دھرنا سماپت کر آیا مجھے سات دن کا الٹی میٹم دیا اور آزواسن دیا کہ سات دن میں ہم کرا دنگے میں جلا پرساسن کا دھنے واد دیتا ہوں کہ آٹھ دن میں ہی وہ پولیا بنوائی اور آج بیس گاؤں کے لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں اب میری پرارت مکتہ کارونو جیسی بیماری میں ہم لوگ مارکس لگا رہے ہیں سینٹ آئیز کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کی لوگ ڈاؤن گائیڈ لائنز کووینٹی نائنٹین کی گائیڈ لائنز کا پورا پالن کریں جب جب لوگ ڈاؤن لگتا ہے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جب لوگ ڈاؤن نہیں لگتا ہے تب ہم باہر نکلتے ہیں وارٹ پیتیس کی عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے کسی کے لالچ میں نہیں آئے جو آج آپ کو لالچ دے سکتا ہے وہ کل آپ سے لالچ لے بھی سکتا ہے جو ووٹر کو کھری سکتا ہے وہ ووٹر کو بیچ بھی سکتا ہے جو ووٹر کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے جو پیار محبت سے ووٹ مانگتا ہے وہی ایک سچا سماس سے بھی ہوتا ہے ووٹ پیار محبت کا ہے ووٹ کسی کی جہانگیر نہیں ہے مت داتا کا اپنا مت ہے اور مت داتا نے تیہ کر لیا ہے کہ اس وار فیراسط حسین گاما کو ہی ووٹ دینا ہے کیونکہ میں آج سے نہیں میں 20-22 سال سے چھتر میں لوگوں کی نشوار سیوہ کرتا ہوں موسیقا